مرکج حکومت نے عوام کے کندھوں پر ڈالا ایک اور مہنگائی کا بوجھ دہلی میں بغیر سبسیڈی والا LPG سرنڈر آج سے 19 روپے مہنگا ہو گیا ملک کی سب سے بڑی تیل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کورپریشن کے مطابق قومی دارل حکومت نے جنواری میں بغیر سبسیڈی والا 14.2 کلو گرام کا رسو گیا سرنڈر اب 714 روپے میں ملے گا خودشتہ دیسمبر میں اس کی قیمت 495 روپے تھی کلکتہ میں اس کی قیمت 21 روپے 50 پیسے ممبئی میں 19 روپے 50 پیسے اور چننہی میں 20 روپے کا کیا گیا ہے اضافہ سبسیڈی والا سرنڈر کی قیمت میں بڑی ہوئی قیمت کے مطابق جی ایسٹی میں ہے اضافہ نئے سال کے موقع پر ریاست تلنگانہ کے گورنڈر تمیز ساہی سندر آجن اور ریاستی وزیراعلا کے چنن رشے کر رہا ہوں نے عوام کو پیش کی مبارک بات اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں اس نئے سال کے موقع پر ملک کی ترقی اور امن و عمال برقرار رہنے اور تمام ہم وطنوں کی خوشحالی کا مطمئنی ہوں سال نو کی آمد کے پیش نظر شہر حدرباد سمیت دنیا بھر میں منایا گیا ججن اس موقع پر شہریوں نے آتج بازی کی اور کیک کٹا وہیں اس موقع پر حدرباد سیٹی پولیس نے بھی عوام کے ساتھ سارے نو کا اجلسن منایا حدرباد سیٹی پولیس کمیسنر عجنی کمار رچکونٹا پولیس کمیسنر مہش بھاگوت نے عوام کے درمیان آ کر کیک کٹا اور نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا کیا اظہار ایک طرف نئے سال کا اجلسن منا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب شہر حدرباد کے تاریخی شارمنار کے پاس تی اے اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف خاموش احتجاج کیا گیا اس موقع پر احتجاجوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ سامے ہوئے تھے اور اس متنازعہ قانون کو واپس لینے کا کیا گیا متانبہ علیگر مسلم انیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر تاریخ منصور نے طلبہ کے نام چاری اپنے ایک مقصود میں کہا ہے کہ وہ انہیں کیمپس میں دیکھنے کے لیے منتظر ہیں اور طلبہ کے امور اور مفادات پر باتچیت کے عظم کا یقین دلایا وائس چانسلر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی نوٹی چاری کر دیا جائے گا پروفیسر منصور نے مزید کہا ہے کہ وہ عوام کی توجہ ان قوانین کی طرف مفضول کروانے کے لیے پورامن تاریخے سے احتجاج کرنے پر طلبہ کے جذبے کا احترام کرتے ہیں طلبہ کو کسی بھی موضوع پر پورامنہ اور جمہوری سلوک کے ساتھ اپنے خیالات بیان کرنے کا پورا حق ہے طلبہ کے حقوق کو پاعمال کرنے کا میرا اور انتظامیہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ ایک مضبوط جمہوریت اپنے شہریوں خصوصا نوجوانوں کی فعال شرکت پر انحسار کرتی ہے پروفیسر منصور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وائس چانسلر کے حیثیت سے گدشتہ ڈھائی سال میں ان کے تمام فیصلے طلبہ اور ادارے کے مفاد میں رہے ہیں انہوں نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بلا جھجک اپنے خدشات کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائیں نئے سال کے آغاز کے ساتھ یہ مرکزی حکومت نے ریلوے مسافروں پر ڈالا بوجھ نئے سال دوہزار بیس کے موقع پر یکم جنوری سے ریلوے کی جانب سے مسافروں کے قراروں میں اضافہ کیا گیا ہے ریلوے بوٹ نے اس سلسلے میں سرکلر بھی زونوں کی چیف کمرشل مینجروں کے لیے جاری کیا نئے قرائے یکم جنوری دوہزار بیس سے لاگو ہوں گے سرکلر کے مطابق مضافاتی سرویس کی سنگل جنرنی ٹکٹ مہانہ اور سہماہی سیزن ٹکٹوں کی قرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے نون ائر کنڈیشن عام مسافر گاریوں کے کلاس سیکنڈ کلیپر سیریز پرس کلاس کی قرائے میں ایک پیسے سی کلیومیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی کشمیر کے سبھی سرکاری سپتالوں میں انٹرنیٹ خدمات کی شروعات کر دی گئی ہیں ساتھ ہی سبھی طرح کی موبائل ایس ایم ایس خدمات شروع کر دی جائیں گی یہ خدمات کی بحالی اکتیس دسمبر کی نصف شب سے کیے جانے کی تلہ جیمو کشمیر کے سرکاری ترجمان روحیت کنسل نے دی ہے موسیقی